بیت کا سوال کیا جس نے امام سے بیت کا سوال کیا جس نے امام سے زینب زبان وہ کاٹ کے لائی ہے شام سے میں ایز سید تو آڑے سامنے کھلوتا اس گزارش کرن واسطے کہ تمام موجیاں لے دی طرف ہوں انتظامیاں دی طرف ہوں ساڑھا ایمان ہے کہ تمام معصومین ہستیاں مجلس از آج تشریف لہم دینے لیکن یقین کرو آج جو پاک دن ہے کہ جدو پاک سینڈ خود موجیاں لے تشریف لہم دینے ساڑھی اوقات ایسیت نہیں کہ ایسیوں نے مہمان نوازی کریے جتنے تسی دور دور تو آئے بیٹھے ہو یقیناً تسی پاک سیدہ دے مہمان ہوا سی تو آڑی مہمان نوازی بھی ٹھیک طرح نہیں کر سکتے ہاتھ بن کے گزارش پیہ کرنا سید ہو کے کسے نال کوئی زیادتی کوئی گستاخی کوئی سکوٹی آلین دی طرف ہو یہوے سانو ماف کرے جتنے آئے ہو تمام موجیاں لے باستے دعا کر کے جائے ہو خصوصاً دعا دے لمحات اندے نے اپنیاں اپنیاں دعاوں دل اچھ رکھے ہو اور سارے موجیاں لے باستے دعا کر کے جائے ہو آخری پرسا اور سین پاک جس لے اس امام بارگاہ دی حدود اچھ داخل امن دے تو آنو وسیم عباس بلوج صاحب اطلاع دے اندے کے سین پاک تشریف لے آئے نے تو آج دی آخری مقان باستے دعوت ذکر دعوت خطاب جناب سردار وسیم العباس بلوج صاحب آپ لالی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولیق الہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا لہے والا عبائے فیہا زیساعت وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکت توا وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ مسلام دے خالق اللہ اے علی بن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بناونا لہ اللہ اے علی بن ابی طالب علیہ السلام نو جوفِ کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دی قبرت امیر المومنین دی کرسی لواونا لہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنت دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے شہن شاہ واند شہن شاہ اللہ اے بادشاہ واند بادشاہ اللہ اے کل تو زیادہ رحم فرمان علیہ اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرمان علیہ اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرمان علیہ اللہ یا سریع الرزا اے جلد راضی ہو جان علیہ اللہ اپڑی شان دا واسطہی نبیان دے سلطان دا واسطہی والی خورسان دا واسطہی کربل دے مہمان دا واسطہی علی اکبر جوان دا واسطہی اگلے واسطے دی سارے مجمنو سمجھانی چاہی دیے مسافرہ شام دا واسطہی اکھو روکھا جے واسطہ دیما ساریاں آگئین پر ایک چون سالان دی سہی ازادی نہیں آئی واہ بھائی واہ پیو دے قتل دی چشم دید گواہ نہیں آئی باب دے سینے دا تاویز نہیں آئی میرا اللہ معصومہ زندان دا واسطہی امام حصر علیہ السلام دی یتیمی دا واسطہی حسنِ اسکری علیہ السلام نو ملی یو ازہر دا واسطہی میرا اللہ امامِ زمندِ ظہور اجتاجیل فرما میرا مولا پڑی ازہ دا واسطہی ساڑی دو مہینے اٹھ دن دی ازاداری اس وست پوری دنیا جتنی کوشش کاوش ہوئی جتنا خرچ ہویا جتنا ذکر ہویا ذکر پڑھیا گیا ذکر سنیا گیا ذکر کرایا گیا تمام تر انتظامات جتنے ازائے حسین علیہ السلام وستے پوری دنیا جھ کیتے گئے میرا اللہ اپنی ذات دا واسطہی اسنو ظہور امام علیہ السلام اجتاجیل دا سبب ٹھہرا میرا مولا ذکر کرن کران اور سنن آلینو دین دنیا اور آخرت دی بھلندی اتا فرما میرا مولا جتنی جھولیاں حجات دیں آج سین دے محمل دے سامنے آئین میرا اللہ اپنی عزت دواستہی آپ بھا میں ہر شہل اٹھا کے آئیے مسلمان نہ دی عزت بچا کے والا آئیے میرا اللہ جو مریض آئے ان انشفاہ تا فرما جڑے اولاد لمن آئے نیک نرینہ سالے اولاد تا فرما جو مقروض آئے ان کرز ادا فرما باوتقیر شاہر اندہ فرزن علی لے سارے دعا فرما مولا شفاہ ادا فرما والدین مرہمین چودری سبتین اباس مالک درجات بھلند فرما لطاف حسین علی لے شفاہ ادا فرما سارے دعا میں دل لت رکھو جی چونکہ مسائب پڑھنے ہیں تے ڈی گر تقریباً ہو گئی ہے اس ڈی گر بڑے ہی روایہ زہرہ دیئے دی تو ہم اپنی دل لچ رکھو میں پہلا اعلان کروں ہاں تے سے اعلان چی پتہ لگ جانا ہے مکانچ کون آیا ہویا ہے ہائے کر کے رون آلیا اعلان ہویا ہے مدینہ آلے ہو زینب بھرا مرا کے والا ہی ایسے اعلان کرن سارے بیٹھے آئے دعا اعلان کرا گھڑے ہم ہی ہائے کیتی ہے ایسے اعلان کرن بیٹھے آئے سارے دوسرا اعلان کرا پتہ لگ جاوے ماتمی کڑی جات بیٹھیں بشیر رو کے پہ آدھے لوگو اکبر مرا کے والا ہی جن دی ہائے نہیں نکلی انشاءاللہ وہ مجلس اتنا ہوئے تیسرا اعلان کرا جس اعلان دے بعد روزہ نبی دہلے ایت کبر زہرادی حل گئیے ماتم دی گون جاوے سمام بار گا تیسرا اعلان ہویا ہے عباس مرا کے والا ہی مرحبا آ میری شام دی تھکی ہوئی سین آ میری سولان سو میل دی مکی ہوئی سین آ میری سین تیرے محمل دے استقبال واسطے کلے نہیں آئے دھیاں لے آئے جس دی ٹور نہیں سک دی دھی چاہ کے لے آئے راج کے مکان دے وے آئے آج کالے کپڑے لہ جا سین پھر سال بعد مقدار کون ہو سی کون رووے حسین اگلے وین دے بعد سغرا دے ہاتھ چچو سوٹیاں ڈھائے پہین جدو اعلان ہویا ہے مدینہ آلے ہو حسین مارے آگیا نو بھرا مرا کے واہ موجیہ لے دے زدارو شام دے امن نبھا کے علی دیا دیاں نانے د دین بچا کے وطن تے والایاں واسطے رہو واسطے رہو میا دارانہ دھی موجیہ لے دی بھی ہوئے پردے دار دھییاں پیکے شہرانو نشانی لائی ہون دی گمبت دی نشانی شیعہ دی دی ایتا علم دی نشانی کس غیر ملک ویران دی ہوئے دا سال بعد بھی آوے نہیں مشال مل سکتی بے بارویں سڑکت کھلو کے نان کے داد کے شہر چاہ کے پچھ دی پیووے کیڑا شہر آٹھ ربیو لولا جمعہ دائی دیں ہاں ہائے 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 آج بڑی منظوری ہے آج کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی آٹھ ربیو لولوی ہے جمعہ دیاں آنا بھی مل گئی ہوئے ہیں تھوڑی دیر دے بعد اعلان بھی ہو جانا ہے جو علی دی دھی مادی کبھر سے پہنچ گئی ہے کوئی ہائے اندازہ کرنا لا جدا شام دے دربار دی مقی ہوئی مدینہ دے دربار جرولی ہوئی صدقہ جولیاں پھیلا لیوے ہیں جوالوں آج سوگ لہ جانا ہے اللہ تو اڈی محنت ابادت قبول فرماوے تو مثال نہیں مل دی کہ کوئی دھی اپنے ہی شہر دے باروں لیکن ایک دھی ہے اٹھ ربیو لول جمعہ دا دن آئی سید سجاد نے محمل کھلا رہے میری سین پچھے آس سجادے کیڑا شہرے پتہ نہیں میری زاکری ویچ بلکل جملہ نہیں ہے بھائیہ زدارین وین کر کیا دے نلی دی دھی مدینہ باروں ڈٹھویا کوئی نہ تو اڈے حصے ویسین پاک دے محملین تے کوئی وقری دی منظوری ہون دی اللہ تو انیس دا آج رہتا فرماوے اور معاشرے چھ نکھر سو جوانو ایسہ زداری دی وجہ تو اے جملہ نے حق تا بن دا ہے مغرب تا ہی ایسے جملے تے کی کسے سغراد آنا پڑنا ہے کی کسے سجادہ محمد انفیا نال ملنا پڑنا ہے اے جملہ لاو تے شام تا کرون دے روے آئے تُسا فرمائے پہ یادی میں قدی مدینہ نو بارو ڈٹھائی ہے سجاد نو پہ یادی ہے رات روک رات نہ رو پوچھتا سئی میں پوچھیا کیوں ہے کیوں اما روک پہ یادی ہے غازی دیاں قاتلان جگہ یہی اتنے ہیں میری نظر مک گئی کوئی تماتمی بیٹھا ہوسی تیرے پہ ہو دیاں قاتلان میں نماری ہی اتنے ہیں میری دید مک گئی ہے ایوے سجاد صدقہ بے اولاد اے تجھولی پھیلا لویں کوئی دعا مستجاب نہیں پیون دی تجھولیاں پھیلا رکھے جواں نہ ہو بی بی فرمایا بشیر ابن جزلم کتنے بجے برام کیوں نہیں جی چار تو ہو گئے انجی آج سے ٹھیک ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے جی میں تاک سو میں شام تو ہی پڑھ دا رہا ساں پر زیادہ انتظار نہ ہو جاؤ گئے ساری ہیں تو بھیرا ہوا نال نہیں نائی ہوئے اے زینم تو پوچھیں دے نال بھیرا نہ ہوئے یار سینے پیارے نہ کرو جوانو آج ماتم دی آخری دی بھارے سلسلے دی اے علی دی دھی تو پوچھ بھیرا نہ ہوئے تے سفر رات دا ہوئے میں پڑھ دا نہیں تھک دا اے ماتمی روندے نہیں تھک دے ہاتھ نہ جوڑو میرا ویر میں صدقے ہو جاما فرمایا اعلان کراؤ مدینہ دے اندر بشیر سیاہ علم مہلا لباس موت خاک رو رو اکھا سرخ جدہ ترہیت سید سجاد فرمایا بشیر میں الحمدللہ مدینہ منورہ اے جگہ بھی بیکھایا جتے آ کے سید سجاد نے محمل بہائل آج بھی اے جگہ شاء اللہ دشمن تہیں آواز نہ پہنچے میری آج بھی اے جگہ محفوظ ہے وہ تک پرانا کچھ ہل خانہ بنے ہوئے چھوٹا جیا لیکن ہے جا محفوظ ہو جتے سید سجاد پوپین بھایا پھر میں بڑا پوچھے آج اڑی پچھو ٹور کے آگئی اے مدینہ دے اندر کیوں نہ گئی تاریخ خون روکے آکھا ہاؤسلہ نہیں پہ آج اڑیا بچ گئی آئین جتو بھی راوان دے سافلہ اکٹوریاں ہیں سارے ہی مراہ کے والا کوئی وین کر کے آ دیا ہائے عباس کوئی آ دیا ہائے اکبر کوئی آ دیا ہائے کاسم بی بی آلیہ وین کر کے آ کے آ نانے دے شہر مدینہ میں زینب آلیہ نو قبول نہ کریں میں بھیرا مرا کے والا یا بشیر نو فرمایا بشیر اعلان کریں بشیر ابن جزلم ابن محسرا ابن کنیران فرمایا اعلان کریں اور اکبر دی مہدہ ندس علی اکبر دی مہدہ کو پچھے چھپ کر جاویں مولا وجہ فرمایا ایک بھین ان دی تانگ دے بیٹھوئے اوہے میں صدقے ہو جاوہاں بشیر مدینہ دے بزار چایا لوگان دی نگاہ پہی ہر کسے ویکھیا میلہ لباسے سیاہ علمے ہے کسے کافلے دا منہ دی کرنالا اور ہر اجنبی تے مدینہ لے نظر رکھ دے ان کیوں رکھ دے ان چونکہ شہادتے امام حسین علیہ السلام دی خبر بڑی اہم بات اور بڑی پرسیالی بات بارہ یا چودہ محرم کربلات و مدینہ پہنچ گئی ہے کی میں پہنچی سن جعفر الزمان نے لکھیا کہ جڑے کبوتر روز رسول تے باندھے ہیں اوہ اٹھاوی رجب علی دیاں دیاں دے محملہ نال پرواد واہ 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 بھائی واہ بھلاو ہائے کر کرونا لفظ محملہ بے تہائے نکلنی چاہیے دیئے جے علی دیاں دیاں مکہ کبوتر مکہ علی دیاں دیاں دے محمل کربلا کبوتر کربلا چھٹے شہن شاہ فرمایا اے کبوتر میرے دادے حسین مظلوم دے قاتل تے لانت کر دے اس غرض نال اگر اسنو گھارچ رکھو تا باعث سے برکتے قاتلات لانت کدوں دا کر دے مجالس المنتظرین جملہ مل دے امام حسین خیم میں لائے مختلف جھاڑیاں تے درختان تے جاہاں کے پکھی بے گئے اے محسد کیو جاہاں فوجان جڑ دیاں رہی ہیں آئے محسد کیو جاہاں دامین دی رات آئیے وے دے رہے کسرت نال میں جوان نظر آ رہے ہو جملہ تو اڈے حصے دائے ادھے او سلے مار گئے جدو اکبر نونیزہ مارے آنا قبوتر مر جاوے جوان دی ہائے کیوے نہ نکلے عباس آون محمد اکبر سعید برہر حبیب مسلم اوسجا سارے لاندرے شیعہ سنی بھائیوں تے جدہ امام حسین علیہ السلام بجدے گھوڑے تلتھے جیڑے بچ گیا انہوں نہ قبوترہ نے کی کی تا او نہ جا کے فراد دے کنارے اپنے پار چھنڈے کی تے پھر پار تر کر کے نہ مظلم کربلا دے اتے آ کے پار جوڑ کے نہ دھوپ ڈاک لئی تے حسین تے پرنا دی چھاں بنا دیتی امامو ہون دے جیڑا ہر کسے نال بولے اور ہر کسے دی بولی جواب دے وے اینج کر کے امام وے کھا تے رون دے وے پر اندے نظر آئے حسینو غریب ہے جسنو کائنات رون نیئے تو انسانے تے موسین انسانیت علی اکبر دہ بابا ایک کبوتر پہ آدھ ہے مولا قاتل خنجر چاہ کے ٹرپے آئے باپسی سننی ہے یہ تے سوٹا جملہ کوئی نہیں قاتل خنجر چاہ کے ٹرپے آئے ہے مولا ایک گلدہ جواب دے او تیرے قتل دے بعد اساں تواڑی کبر تیرانے یا تواڑی اب بینہ نال شام جانے نال المومن تیری حائیت گواہ ہو جاوے پھوپیاں دا محمل ہووے تے سجاد نال نہ ہووے اے نہیں ہو سکدا سیدہ دا اے نہ کبر تیرانے اے نہ شام جانے میری ایک سغرا وطن تے رہ گئی ہے میری دینوں میری شہادت دے خبر شہادت سید شہدہ دے بعد انا کبوترانے اپنے پرہ ہوتے مظلوم دا خون مس کر کے تر کر کے اے نہ اڑڑاں شروع کیتا دن رات ہوا وچ رہ کے بارہ یا چودہ محرم مدینہ دے باروں ایک باغ دے وچھکیوں یا پرندہ آکے بیٹھے جس درخت دے تلے ایک یہودی دے بچی ہے جس دے ہتھا پہر مازور ہے اکھا وچھ روشنی کوئی نہیں حسین دے کبوتر نوی پتا ہے کتھے بانے حسین مظلوم دا پا خون کبوتر دے پاری چو ڈھٹھے بچی دے سیرتے آکے لگ گئے اکھا وچھ روشنی ہاتھ پہر سدھے ہو گئے ماتم کر دی اٹھیئے اے میں صدقے ہو جا ہوا تڑپ دیئے جیتے بابا باغبانی کر رہے اے سامنے آئیئے ہاتھ چو گئی ڈھے پہ یہودی دے دین ویک کے پیاد ہے موسیٰ تنو ملے آ چھا بھائی تھک نہیں اللہ باستہ جڑیاں تھک کے آئین وہ نہیں تھکیاں تو ذکرچ کی میں تھک سکتے ہیں جدا کہنا موسیٰ تنو ملے آتنب کے پیادی بابا میرے نالا موجزہ ہوئے موسیٰ نبینا الملاقات ہوئی یہی کرند کبوترہ نشارہ کر کے پیادی ہے بابا کوئی بے گناہ مارے آگئے میں صدقے ہو جاماں کوئی بے جرم مارے آگیا واہ بھائی واہ کوئی بے خطا مارے آگیا جوان و شہدتی خبر مدینہ پہنچ گئی آئی جناب ام سلمان سلام اللہ علیہہ نے اوہ شیشی کے جس ست خاک کربلا خون بن چکی آئی اس دیلان ویڑے چھو گئے آئی پوری ویڑے آل محمد اچویت چکی آئی پر آخر دھی آئی نا ساریا نوی تانگ آئی بے یہ باس نہ آلے مانگ دو آ شہلہ کسے دا مان نہ موک جاوے شہلہ کسے دی آس نہ بھج جاوے مدینہ دے بزار چایے بشیر حکل ماریے لوگ آؤ مدینہ دے سردار والا آئے بچے دوڑے جوان دوڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ دوڑے مستورہ گھرہ چو نکل کے ٹوریاں جمعہ دا روز نماز پڑھی چکی آئی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لوگ آئے کھلے آن میں صدقے ہو جاوہ بشیرہ کے لوگ آؤ ولی دیاں دیاں والا آئے میں صدقے ہو جاوہ سارے آن تو پہلے جڑے پہنچنو جوان ہت بن کے پیاد اعلان تو ساں کیتا ہے مدینہ دے سردار والا آئے جی میں کیتا ہے عباس والا آئے واہ 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 شہلہ پڑے غم میں جھائے نہ کریں عباس لوٹا ہے بشیرہ دے مدینہ واپسی تو سرکار عباس نہ پوچھیا جا رہے ہیں بشیرہ دے میں روندو اے روزہ رسول اللہ ٹریاں دوسری صدا بلند کی تھی اس بزرگ آگئے اعلان کرن اللہ حسین دے سفا سالارن ابو الفضل اللہ ابن علی ابن ابی طالب اللہ اٹھائے بشیرہ دے اصل گال روزہ تے جا کے دسہ میرے نال ٹردے آؤ اگے کے بشیرے ایک لفظہ کھڑا چاننا پھر بہت بڑا مسائف دے لفظے بشیرہ دے میں ٹردہ گیاں یا میں ڈٹھا ایک سڑے آیا دروازہ کھلیاں واہ 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 بند وینٹ تے دیواراں چویں پانی آ جاندے اوہ میں صد کیوں جاما سڑے دروازے چوئے ایک بچہ بشو اللہ پر آمد ہویا جس زنہ ع بید اللہ ابن اباس ہے بلند آواز کر کے پہاں اعلان کرنا اللہ ہم میری داتی بھولا رہے ہیں ہائے ہائے تو سای اعلان کیتا ہے سردار واللہ ہیں جی ذرا قریب آدم دروازے دے قریب آ کے کھنڈ کر کے کھڑ گیا گوینڈ بھی کریے نال بالکل ایک منٹ دی جازت دیتے ایک منٹ دے بعد اعلان میں کر دے نا اعلان انج کرے سان جو میں لی دیاں دیاں چاہ دیاں آئے کر کے رومانہ لیو آدھے پین اعلان کر دیو زینب دا محمل داخل ہو گیا سیرت ماتم دا پرسہ پڑو جڑے شیعہ آزادارو علی با شادی دھیدہ محمل تو اڈی نگری یہ قدم آگے آئے ماتم کر کے پچھو آب تا آئیے تجڑے بھیرا نالا وین کر کے پچھو کیا جوڑی پتران دیو اللہ یہی چادر لٹا کے پتر مرا کے بھیرا کوہا کے آہ میرا مولا اینہ دی آسان پو جاہ میرا مولا بلاؤ ہائے کر کے رونہ لیا کوئی جیڑا غریب ہووے ہاتھ نہیں بندا با میں تسا محمل بڑی ازت نال برامت کیتا ہے میں پورے مجمع کے ہاتھ بدھی کھلوتا جدا کچھ منٹا دے بعد اٹھ کے تسی باہر جاؤ میں تو اٹھی منت کر دا کوئی کسے نو دھکا نہ دیوے آئے اے تیری ہائے نہیں یہ مکانے چونکہ جسنا محمل آیا ہے نا انہار بزار تھکے جڑی رو رو کے آدھیا حیاء کرو میری مادہ جنازہ آدھراتے لے کریے پہلا وین بولو ماتمیوں کریے وین ایک ہو راج دی مدلس دائم جملے جملہ سون تے سے تیماتم پردان سغرا ما ام المل بنین نو نار لائیا بی بیاں پردہ بنایا مدینے دبارو رستے تے آئے بین نو چاچے نو عبداللہ ابن عباس نو عبداللہ ابن جعفر تیار نو وے کے سجاد راتے آ بیٹھے فرمایا بھین گلچ بھائیں پیسی نہ ادھے درد گھٹ جا سین سجاد نو سارے سفر بھول گئے جدو چاچے آکھے آ آؤ کوئی غیر مہرم رات سغرا قدم روک تو سجاد بھینے واویلا واویلا کر کے مکان دے وے آئے اپنے بخت منگے آئے بھینوں دے بخت منگے آئے ویڑیاں دی عبادی منگے آئے آئے کر کے رو مانا لیا سکے چاچے گھوڑا بھجایا سید سجا سنیا تے رات ود پئی آئے کر کے رو مانا لیا چکر دیتا ہے محمد انفیہ گھوڑے نو جی میں چکر دیتا ہے تاڑیتا ہے ہنڈ بھی زخمی گردن بھی زخمی ہاتھ بھی زخمی قدمین بھی زخمی سید سجاد خون رون دی وجہ تو نا اے وال چٹے ہو گیا تو آڈے ویچ ایسا کوئی بھی نہیں جس ہکبر اچ بہتر دفن آیا ہو گیا آئے 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 تو آڈے چیسا کوئی بھی نہیں جس ہکبر اچ بہتر نو دفن کیتا ہو گیا چٹے آئے والاں تے نظر پئی آئے آئے دے اندھا جملہ جوانو اسنو ضرور ادا کرنا چانا چاچا بطری جن پہ آدھا ہے بھڑا میرا سلام ہو گیا رات ود پئی تے سرچا کیا دن چاچا میرا بھی سلام ہو جولی پھیلائی رکھی قبولی یا دوے لئی محمد انفیہ دے نکھا ویچ خون بیمار معلوم ہونا ہے سیدہ دے غیرت دا مریضہ تھڑا سا پھر کیا دن لگی کتوں ہی فرمایا چھتریاں شارہ میں چھماو کھٹر دی ڈٹی جہیں دے گھارتے علم سرکار دا لگوئے کوئی علاج کرامیہ فرمایا جس علاج کروامنے آئے نو بازو کٹا کے کربلا مسافر بشولہ بڑیاں راز بھریاں گلہ کردائیں تیری منت کردائیں تھوڑا جیا راہ چھوڑ بڑا ہی روئے کون اسنو اسنو وضحات کرے جملے نو کہ سیدہ سجاد دے دل تے کی گزری اسی جوانو جدو آکھا گئے اسی راہ چھوڑ کی گزری اسی جوانو وی منت کوئی بندہ بیٹھ ہوئے تو تو کوئی بندہ آکیا کے راہ چھوڑ اوہ میں شد کیوں میں سید سجاد فرمایا جدوں دا میں آیا نا اس رستے تھے میں ان کسے بان نہیں دیتا پہلی ویری اپڑی مرضی نال بیٹھا میں ان نہ اٹھا تے پردے آلو نا گھبرا اسے پردے تے میں خون روایا ہے بڑی بڑی مکان دا لفظ آ رہے ہیں محمد ان فیہ دن نہ اٹھاوا میں مجبورا سجاد تڑپ کے پیادن ہا اکثر علی دے پترانو مجبوریاں کھاویں بس دے رو یار بس دے رو یار شاء اللہ پڑے غم میں جہائے نہ کریں ماتم دی صدا آ جانی ہے تڑپ کے پیادن تسا کوئی علی دے پتر مجبور ویکھے ہیں سجادہ دن ہا نو لاکھے چھتلیاں ملدہ ایک ویک جڑا بین بھرانوا دے گھوڑا تے تلوار مینچہ دے میں دنیا دا چکر لاما میں ویکھاو پتر کےڑا ہے جڑا حسین تو بیہ تو مگدہ ہے تڑپ کے پیادن نہ اٹھا ما ہاں میں مجبوراں سیادہ دے کیڑی مجبوری پہلا بین ماتمیوں سیادہ دے کیڑی مجبوری محمد انفیہ پردے دو ڈٹھے ود سجاد دو ڈٹھے سیادہ دے کلہ نہیں میرے نال سجاد بین مرحبا جتھو جتھو کسے ہائے کیتی ہے اندر یا بار مہ حسین دے راضی ہو محمد انفیہ پردے دے کلہ نہیں میرے نال سجاد بین اگلے جملے ویچ ماتم دا وین سجادہ دے میں مکلہ نہیں میرے نال عباس دے بین سینے تے ہتھ مار کیا کہا ہے ہائے سجاد اوکھی دعا اوکھی دعا میں پہلے آنکھ آئے میرا دل مندہ ہے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اب آدان دے ہو سی کسے عباس دی بھین تیرے نال سجا دی بھین کھلو تی کدی نہیں سیادہ دے نروہ کھلو تی تا زینب بھی کدی نا سیرت ماتم دا پرسا سیادہ دے ہار بازار پتھران دی بارش لوگ آدے آئین بدلے لے لو مرحبا 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 جی لکھ ویری آکان سید سجادہ دے مسافرہ مولا درجات بلند کرے سارے آمین اکھیائے باوہ سید ریاض حسین شارت و آلالے اوہ ٹور گئے نساں کبریں ٹور جانے زندگی دا کوئی پتہ نہیں محمد انفیادہ مسافرہ تیرے نال اچھا بولان تے دل نہیں کردہ کوئی ہور ہووے یا میں لی دا پتار بان کے اٹھائیا اون مردیوں تا مار جاؤ سیادہ دے باکر لا میری کانڈ تو کمید ہٹا سیرت ماتم دا پرسا جی میں باکر کمید جایا ہے محمد گھوڑے تو چھڑے آئے موٹھے چوم کے آدھے اینج لگ دا چھوڑا وانا لا کوئی نا سیادہ دے نروہ ماران آلے دھیر آئے یا زہرہ آئے مسافرہ شام دا وین کری آئے اواز آندہ ماران آلے دھیر میری کانڈ نہیں بدلی آئے کر کے روانا لیا محمد انفیادہ مصافر میں معافی منگنا جیڑی جات بیٹھا ہے رہا آل کانڈ چکار بیٹھا رو میں تو انہوں کو جنہی آدھا اوہ سخی سجادی بھینے میں آدھا تیرے کانڈ مگروں لگ جاوے آئے کر کے روانا لیا گھوڑے تے نہیں چڑے آ واغ ناپ کے محمد انفیادہ ٹوریا ہے دیواراں چو روانا دھی آواز آ رہی ہے جے کوئی سون سکدہ ہوئے ایک قدم چائندہ ہے پانچ پانچ ویری مہاری دو ڈیتھا ہے تے رو رو کے آگا ہے اللہ شاہ اللہ سجاد نہ ہوئے سید سجاد خون رو رو کے آدھا دین بچیا یا کوئیا یا زہرا سیدہ دین روا شام کھا گئی آئے کر کے روانا لیا قریبا کیا دین صغرا مصافر بڑا زخمی ہیں کسے اتنا ماری آئے انداجی گھر پھیس گیا ہے اور رات بیٹھا روند آئے آدھا پر دے تو واقفا میری کانڈ مگروں لگ جاؤ پی بی آ دی اچھا وے چاچا میں اکبر نو ملنے میں بھیرا نو جلدی ملنے آئے کار کے رونا لیا بندیاں دے ناٹھ ربیوں لول موجیاں لے ویچ نکیاں نکیاں دھییاں نا لیا زادار کیوں آئے اے گال کھا گئی اے شکی بھائنے جیڑی پردیاں ویچ پیان دیئے ہار بندہ ماتم دا پرسا پڑے سکا بھیرا جیڑا کانڈ کار کے بیٹھاں جیویں کانڈ مگروں گزریے سجادی نظر بھین دے ترکھے قدماتے پھئیے اکل مار کے آدھے قدم ہو لے جاں اکبر نو برچی سیرتے ماتم دا پرسا رو رو کے آدھے تروٹ سہرے گیاں تیرے ویرہ دیاں ویچ جنگل کاراں ماتم وہ بھلا آئے رو رو کے آدھے کوئی ویر نہ ہو لیاں سیرتے ماتم دا پرسا جوانوں ساتھ قدماتے میری شین پہنچیے بھاج پی اے باکیر دامانے چاٹ پا کے آدھے اممہ قدم روک بھرا پیا مردائی میرے کہڑے بھرا دا پترے سیرتے ماتم دا پرسا علی دی دھی دا مہمالے شیعہ سنیوں رو رو کے آدھے سجاد دا باکیر اممہ بابا تیرے رات رات بٹھا رو دا بھاج پی اے سغراں بھامے چادر جھنیے نہیں سمبلی ایک آتھ نال چادر جھڑے دی آئیے بھرا دے قدماتے جھن پہیے نکے نکے آتھ بانکے آدھے میں مافی منگان آئی آئیو پھین پر دے کارا سیرتے ماتم دا پرسا ہر بندہ اپنی اپنی چیز دا خیال بھی رکسی سمانہ بڑا اکھے سیرتے ماتم دا پرسا سیاد آدھے کوئی نراز نا ماہو دے ماریا نو کوئی نہیں سننے دا رو گیا دیے کیوں میں سنجان آیا تو تو ڈھڑا ہو کے ولیا ہے رو رو کے پھیرا پیاد ہے میری اکبر کمار اتھر روڑ گیا ہے میرا ہو گیا چما نتبہ آئے سیاد آدھے بازار چٹرنا سیرتے ماتم دا پرسا کوئی بی بھی ہووے جیڑی پہ اولاد ہووے او اے تودیاں اور تاں تو پچھے او محمل کے ڑے جتھے سکینا دیمائے او س محمل ایٹ جھولی پھلاوے رو کے پیادیے ڈسا میری ماں را باب نہیں آئی سیاد آدھے جیڑی تھوپتے روندی آئی نکے نکے آدھ بانکے آدھے کیوں خالیے جھولی میری امڑی دی میرا کنگیاں سگارا ہائیو ویرے بھی پیا دیے جیڑی پیاؤ دے سینے سیاد آدھے کیوں خالی سیاد آدھے کیوں خالی سیاد آدھے کیوں خالی برا رویاں زہر آ جایاں غش کر گیا جایاں غش کر گیا جایاں غش کر گیا جایاں غش کر گیا جایاں ایک سال نباد زہر ایک سال نباد زہر آ ریدے جاؤsın میں چاہتین آیاں γاہım یا وقی موسیقی 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 شہر اکبر وچوکین میت پیمار مل آدب یا پیتھی آل سنے دیئے سجڑا کو اور کول کو پر شام دے مادا بی بی آگ یا تیڑ دین کو میں رنگلا یا نٹوا کے پھرکا رکھ رکھ سلام ہوئی بہر اکبر وچوکین میرے سجڑا رکھ رکھ سلام ہوئی بہر اکبر وچوکین میرے سجڑا بہر اکبر وچوکین میرے سجڑا بہر اکبر وچوکین میرے سجڑا رکھ رکھ سلام ہوئی بہر اکبر وچوکین میرے سجڑا بہر اکبر وچوکین پھرکا رکھ رکھ سلام ہوئی موسیقی 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 موسیقی